اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چیپٹر ٹویلو کا لاسٹ لیکچر لیں گے جس میں ہم نے چھے عدد ٹیسٹ کو سٹڈی کرنا ہے ان جملہ ٹیسٹس میں سے جو پہلے دو ٹیسٹس ہیں یہ کاربو نائل کمپاؤنز یعنی الڈی ہائیڈ اور کیٹونز کو ادر کمپاؤنز سے ڈیفرنشی ایٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے آیا گیون کمپاؤنڈ کوئی کاربو نائل کمپاؤنڈ ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور کیمیکل ہو سکتا ہے بقیہ چار ٹیسٹس کے اندر ہم الڈی ہائیڈز اور کیٹونز کو آپس میں ان کی تفریق کرنا سیکھیں گے کہ آیا وہ الڈی ہائیڈ ہے یا کیٹون پہلا ہے ہمارے پاس 2,4 ڈی این پی ایچ ٹیسٹ اس نام سے آپ آلیڈی فیملیر ہیں 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین that is 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین ہم کمپاؤنڈ لیں گے اور ابھی تک ہمیں علم نہیں whether یہ آرگینک کمپاؤنڈ کربونائل کمپاؤنڈ ہے یا something else ہے الکین الکین الکائن بنزین ٹالوین یا کوئی الکوہل وغیرہ ہے جب اس میں ہم 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین ڈراپ وائیس پوٹ کریں گے جس کے نتیجہ میں وارٹر تو ریلیز ہوگا اور اس کے ساتھ پرڈکٹ اگر ییلو کلر کا پریسپیٹیٹ دے ریڈ کلر کا پریسپیٹیٹ دے اور بعض اوقات اورنج کلر کا پریسپیٹیٹ دے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہمارا رییکٹنڈ کوئی کاربونائل کمپاؤنڈ ہے کاربونائل کمپاؤنڈ یعنی الڈی ہائیڈ یا کیٹون اگر یہ نہ ہوا تو پھر 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین پوٹ کرنے سے الکوہل الکین الکائن بنزین جو بھی ہیں وہ چونکہ اس کے ساتھ رییکٹ نہیں کریں گے ہمیں کرسپونڈنگ ییلو ریڈ یا اورنج کلر کے پریسپیٹیٹس نہیں ملیں گے جو کہ کاربونائل کمپاؤنڈ کی صورت میں ملتے ہیں دوستہ ٹیسٹ اس سے بھی ہم آل لیڈی واقف ہیں سوڈیم بائی سلفائیڈ ٹیسٹ الڈی ہائیڈز ہوں یا کم از کم میتھائیل کی ٹونز ہوں ہائر کی ٹونز نہ ہوں ان میں ہم سوڈیم بائی سلفائیڈ پوٹ کریں گے یہ سلوشن پوٹ کریں گے ایکو سلوشن تو جس کے نتیجے میں اگر وائیڈ پریسپیٹیٹ بنتے ہیں تو ہمارا جو گیون کمپاؤنڈ تھا وہ الڈی ہائیڈ ہے یا میتھائیل کی ٹونز اور اس کو ہم میتھائیل کی ٹونز اور ہائر کی ٹونز کے درمیان تفریق کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی فرق ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میتھائیل پہ مشتمل کمپاؤنڈ ہے کی ٹون ہے یا دونوں طرف میتھائیل سے بڑے گروپس اٹیجڈ ہیں کم از کم ایک طرف میتھائیل گروپ ہونا چاہیے اگر دو طرف نہ ہو تو بھی یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے یعنی وائیڈ پریسپیٹیٹ دیتا ہے اگر دونوں طرف میتھائیل سے بڑے گروپس ہوں تو پھر یہ ٹیسٹ نہیں ملتا ٹیسٹ نمبر تھری فور اور فائیو یہ الڈی ہائیڈز کے ٹیسٹ ہے اگر ہمارے پاس کمپاؤنڈ الڈی ہائیڈ ہوا تو یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہوں گے اور کی ٹیسٹ کی صورت میں یہ نیگیٹیو آتے ہیں یعنی متعلقہ ریزلٹ نہیں دیتے ان دو ٹیسٹ کے ذریعے سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جو ہمیں کمپاؤنڈ دیا گیا تھا اس ٹیسٹ کی صورت میں یا اس ٹیسٹ کی صورت میں وہ کربو نائل کمپاؤنڈ ہے یعنی الڈی ہائیڈ ہے یا کی ٹونڈ ہے لیکن ابھی تک ہم یہ بات سمجھنے میں سے کاثر ہیں کہ کربو نائل کمپاؤنڈ میں سے وہ الڈی ہائیڈ ہے یا کی ٹونڈ ان کے لیے یہ ٹیسٹ ہے ٹالنز ٹیسٹ سائنٹس کی نیم پہ اور جو اینڈ پہ ہمیں ریزلٹ ملتا ہے اس کو بنیاد بنائیں تو اس کو سلور میرر ٹیسٹ کا نام بھی دیتے ہیں ہم کاربو نائل کمپاؤنڈ کو ٹیسٹ ٹیوب میں لیں گے اور اس میں امونیکل سلور نائٹریٹ پوٹ کریں گے یعنی امونیا وارٹر کے اندر سلور نائٹریٹ کو حل کر اس میں پوٹ کریں گے امونیکل سلور نائٹریٹ یہ رییکٹ کر کے ہمیں دیتے ہیں وارٹر امونیم نائٹریٹ سالٹ اور ساتھ یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ ڈائی امین سلور ون ہائیڈرو اوپسائٹ اور یہ نام اور ان کی ڈیٹیل ہم چیپٹر نمبر سکس میں آلڈی سٹیڈی کر چکے ہیں اور جن کا چیپٹر سکس رہ گیا ہے انشاءاللہ ان کو ریپیٹ کرا دیا جائے گا یعنی یہ چیزیں آپس میں آلڈی رییکٹ کر کے یہ پرڈکٹ بنا چکی ہیں اور ان میں ہمارا جو کارامد ہمارے لیے پرڈکٹ ہے وہ یہ وارا کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی مگر یہ رییکٹ کرے گا اگر پہلے ہی واقف ہیں کہ ٹولینز ٹیسٹ یا ٹولینز سلوشن یہ ایک مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اور یہ کٹون کے کاربن کاربن بانڈ کو نہیں توڑ سکتا البتہ الڈی ہائیڈ کے کاربن ہائیڈروجن کو اکسیڈائز کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے الڈی اور امونیم کارباکس لیٹ امونیم کارباکس لیٹ دیکھیں یہ سارا کمپاؤنڈ بیسے کا ویسا ہے ماں سیوائی یہ کہ یہاں پہ اکسیڈن آ گیا اور ایچ یہاں سے چلا گیا جس کی جگہ امونیم آ گیا اب پوزیٹیو نیگیٹیو چارج یا تو دونوں لگائیں گے یا دونوں کو یہاں سکپ کر دیں گے دونوں صورتیں پرمیٹڈ ہیں بہرحال الڈی ہائیڈ کی اکسیڈیشن کیلئے تو یہ استعمال ہوتا ہی ہے یہ الہدہ بات ہے اور یہ اکسیڈائیزنگ ایجنٹ ہے پروو دیٹ ٹولن سلوشن ایز مائلڈ اکسیڈائیزنگ ایجنٹ اس کے تحت آپ یہ ریکشنز لکھ سکتے ہیں مگر اس عنوان سے بھی اکسیڈ شارٹ پیشن میں آتا ہے سلور میرر ٹیسٹ اس میں جو سلور یہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے یہ وارٹر کے اندر سلوبل نہیں ہوتی لہٰذا جہاں بھی یہ پروڈیوس ہوگی یہ انٹرنل وال کے ساتھ سٹک ہو جائے گی اور باہر سے یہ بہترین قسم کے آئینے کا کردار ادا کرتا ہے اگر ہمیں ہائی کوالیٹی میررز بنانے ہوں تو اس کے لیے سلور میرر ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں یعنی ٹولنز سلوشن کو استعمال کرتے ہیں الڈی ہائر کے ساتھ ریکٹ کر آکے ایک گلاس کے ایک سائیڈ پہ اس کو لگا دیتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے وہ بہترین قوالیٹی کے آئینے کا کردار ادا کرتا ہے کیٹونز یہ ٹیسٹ نہیں دیتے کیونکہ ان کے لیے ہمیں سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے جبکہ یہ ویک اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے فورت ٹیسٹ ہمارے پاس سائیٹسٹ فیلنگ کے نیم پہ اس میں ہم alkaline solution containing cupric tartrate complex آئین tartaric acid آپ چپٹر نمبر 11 کے نومن کلیچر میں سٹیڈی کر رہے ہیں ان میں جو دو carboxyl group ہیں ان کے H ہٹا کے وہاں پہ Cu لگا سکتے ہیں cupric Cu plus 2 یہ alkaline solution جب ملے گا تو cupric C U plus 2 alkaline کے O X سے مل کر یہ cupric hydroxide بنائے گا اور alkaline ہم نے چونکہ کافی ساری quantity میں ڈالی ہوئی ہے اس کی further remaining quantity مزید test میں بھی اپنا role play کرے گے یعنی ہم نے cupric tartrate complex آئین ڈالا complex کا word chapter number 6 سے بلان کرتا ہے جیسا کہ میں بار رہا بہت سارے lectures میں بتا چکا ہوں کہ اکثر آپ میں سے student اس word سے واقف ہیں اور جو اس واقف نہیں ان کو انشاءاللہ یہ بات اور یہ chapter repeat کرا دیا جائے گا جب ان organic ہم سے chapter repeat کریں گے کیوپرک hydroxide nao h کے ساتھ مل کر weak oxidizing agent کا role play کرتے ہیں اور یہ carbon hydrogen bond کو break کریں گے اور اس کی oxidation بنیں گے proton کی removal اور اسی طریقے سے oxygen کی ایڈیشن oxidation کہلاتی ہے sodium carboxylate بنے گا اور مزید ہمیں ملے گا ان چیزوں کو ملا کے واتر اور یہاں سے ہمیں ملے گا cupric oxide sorry cupress oxide یہاں پہ plus one charge بچ جائے گا اور وہ یہاں پہ آئے گا اور oxygen oxide اس کا negative two اس طرف آئے گا cupric plus two سے cupress plus one میں convert ہو گیا لہٰذا copper کی تو ہوئی ہے reduction مگر aldehyde کی اس نے oxidation کر دی ہے تو گویا یہ oxidizing agent کا role play کرتا ہے itself reduce ہو جاتا ہے مگر aldehyde oxidation کرتا ہے ketone کی oxidation یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا carbon carbon bond مضبوط ہوتا ہے وہ alpha carbon جو carbon 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 directly connected ہو گا ہمیں cupress oxide کے red brick red precipitate ملیں گے اینٹو کی طرح پکی اینٹو کی طرح سرخ color کے precipitate ملیں گے کیونکہ یہ پانی میں حل نہیں ہوتے اس لیے settle down ہو جائیں گے نیچے بیٹھ جائیں گے ہم ہم لیں گے test tube میں carbon compound اور اس میں alkaline solution off cupric tartrate complex iron put کریں گے تھوڑے ہی لمحے میں اگر ہمیں red color کے precipitate مل گئے تو ہمارا جو اس میں ڈالا گیا reactant compound تھا وہ aldehyde ہوگا بسورت دیگر یہ ketone کہلائے گا benedict solution test benedict scientist کے name پہ جس نے اس کو introduce کر آیا تھا اس میں ہم alkaline solution containing cupric citrate complex sign بلکل سیم ہے فرق صرف یہاں پہ tartaric acid کہ ہم نے cupric salt ڈالا جب کہ اس کے case میں ہم citric acid کا cupric salt پڑ کیا ہے ہر تو صورت میں یہاں پہ citrate complex iron اور یہاں پہ tartrate complex iron detach ہو جائے گا یہاں پہ cupric hydroxide بنا تھا alkaline کے ساتھ مل کے یہاں بھی alkaline کے ساتھ مل کے cupric hydroxide بنے گا same یہاں پہ reacting substances بنیں گے اس لیے دونوں کا reaction same ہے یہ ہو یا یہ ہو جسٹ ہم نے جو anine ہے وہ different یہاں پہ 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 کیا ہے complex anine یہاں پہ tartare acid کا یہاں پہ citric acid کا باقی reaction methodology دونوں میں same ہے اور دونوں میں results products بھی same ہوں گے اور result بھی same آئے گا جس کی پہچان ہمیں brick red precipitate سے ہوگی ketone یہ test نہیں دیتے تو ہم نے tolerance test benedict solution test اور failing solution test یہ pڑھے یہ aldehyde کے ہیں اب question پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ positive آ جائیں تو aldehyde negative آ جائیں یعنی tolerance test کے نتیجے میں اگر silver mirror نہ بنے good quality کا mirror نہ بنے بلکہ mirror ہی نہ بنے اور ان دو کی صورت میں red precipitates یہاں پہ اور اس کے case میں نہ بنے تو پھر وہ کی chon ہوگا تو کی chon کا confirmatory test کوئی بزاتے خود بھی ہے ہاں وہ ہے and that is sodium nitro proside test یہ complex ہے sodium nitro proside جس میں iron central metal item ہے sodium etc یہ چیزیں ہم نے پھوٹ کرنی ہے alkaline sodium nitro proside solution drop wise alkaline اس کے اندر پھوٹ کریں گے NEOH کا solution بنا کے پانی کے اندر اس میں پھوٹ کر کے اس کو ہم carbon compounds کے اندر drop wise پھوٹ کریں گے LD ہے تو یہ test negative آئے گا یعنی sodium nitro proside کا alkaline solution اس کا color change نہیں ہوگا اگر ketone ہے تو ketone کے ساتھ یعنی کر جاتا ہے اور اس صورت میں یہ ہمیں orange red یا wine red کی coloration دے گا اس قسم کا color پیدا ہو جائے گا جو کہ ketone کی دلیل ہے اس کے بعد ہیں formaldehyde اور acetaldehyde کے uses وہ بیٹے آسان ہیں آپ ان کو study کریں گے جہاں مشکل ہوا تو پھر گروپ میں آپ ان سے related question کر سکیں گے اوکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی